قرآن میں تیس آیت کی ایک صورت ہے آدمی کے لئے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی وہ تبارک اللذی بیادیہ الملک ہے بعض صحابہ نے قبر پر خیمہ گار دیا انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے اس میں کسی شخص نے تبارک اللذی بیادیہ الملک ختم صورت تک پڑھا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مانعہ ہے وہ منجیہ ہے عذابِ الٰہی سے نجات دیتی ہے جو شخص صورہ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقع نہیں پہنچے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحب زادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر رات میں اس کو پڑھا کریں کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز ایک ہزار آیتیں پڑھا کرو لوگوں نے عرض کی اس کی کون استطاعت رکھتا ہے کہ ہر روز ہزار آیتیں پڑھا کرے فرمایا کیا اس کی استطاعت نہیں کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو لوگوں نے عرض کی تہائی قرآن کیوں کر کوئی پڑھ لے گا فرمایا کہ قل ہو اللہ احد تہائی کی برابر ہے اذا زلزلت نصف قرآن کے برابر ہے اور قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے اور قل یا ایوہ الكافرون چوتھائی کی برابر جو ایک دن میں دو سو مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا اس کے پچاس برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر دین ہو جو شخص سوتے وقت بچھونے پر داہنی کروٹ لیٹ کر سو مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے اپنی دہنی جانب جنت میں چلا جا